الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا اشتف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبی اجمعین اس وقت ہندوستان میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بابری مسجد کا فیصلہ قریب آنے کو ہے اور بہت سار لوگ جو اس سے واقف نہیں ہیں جو نہیں جانتے کہ اس مسجد کی تاریخ کیا ہے اور یہ اختلاف کیسے ہوا اور یہ کیسے شہید ہوئی تو اس کے تعلق سے چند باتیں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مختصر طور پر پندرہ سو اٹھائیس سے لے کر دوہزار انیس مسجد کی جو تاریخی حیثیت ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں تو بابری مسجد جو ہے یہ بابر کے نام سے بنائی گئی مغل بادشاہ تھے زہیر الدین محمد بابر تو ان کی طرف یہ منصوب کیا جاتا ہے اور ان کے وہاں پہ اجودیہ کے اندر گورنر تھے جس کو میر باقی کہا جاتا ہے اس سے یہ تعمیر کروائی اور پندرہ سو اٹھائیس کو اس مقام پر جہاں یہ مسجد بنائی گئی تھی تعمیر کی گئی تھی تو ہندو نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہاں پہ جو ہے وہ رام کی جائے پیدائش ہے یعنی رام کی جو پیدائش تھی وہ یہاں پر ہوئی تھی تو یہاں سے اختلاف شروع ہوا اٹھارہ سو تریپن کو ایودیہ کے سب سے پہلے جو ہے وہ مذہبی فسادات کا آغاز ہوا تھا اس وقت اور پھر اٹھارہ سو انسٹھ کو جب برطانوی حکومت تھی تو انہوں نے اس عبادت کی جگہ کو جو ہے وہ تقسیم کر دی کہ ہندو جو ہے وہ الگ عبادت کریں گے اور مسلمان جو ہے وہ الگ عبادت کریں گے پھر انیس سو انچاس کو مسجد کے اندر جو ہے رام کی مورتی نصب کی گئی اور مسجد بند کروا دی گئی یہ اچانک کچھ لوگ جو ہے ہندو رات کے عمل میں داخل ہو گئے اور انہوں نے جا کر وہاں پہ ایرام کی جو مورتی تھی وہ نصب کر دی اور مسجد بات میں جو ہے وہ بند کروا دی انیس سو چوراسی جو وشو ہندو پریشت کی جانب سے جو رام کی جائے پیداش یعنی جو ان کے بقول کے جو رام کی جائے پیداش تھی اس کو آزاد کروانے کی جو ہے وہ انہوں نے تحریک جلائی اور بی جے پی کے جو رہنماء تھے اس وقت لال کرشن ایڈوانی تو وہ اس تحریک کے بانی کے دور پر سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے اس فیصلے کو لڑوں گا اور اس مسجد جو اسرام کی جو جائے پیداش تھی اس کو آزاد کروانے گا یعنی مسلمانوں سے بابری مسجد کو میں لے لوں گا پھر انیس سو چھاسی کو جہاں کی زلی جو عدالت تھی عجودیہ کی تو انہوں نے ہندو کو پوجہ کی اجازت دے دی تو اس کے مقابلے میں پھر مسلمانوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس کا نام رکھا کہ بابری مسجد ایکشن کمیٹی تو اس کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا اور پھر انیس سو انسٹھ کو وش وندو پرشد نے مسجد سے جو ملحقہ زمین تھی اس پر جو ہے رام مندر کی بنیاد رکھی انیس سو نویہ کو وش وندو پرشد کے حامیوں نے مسجد کو جزی طور پر نقصان پہنچایا پہنچانے کی کوشش کی اور کچھ جو ہے وہ نقصان پہنچایا بھی پھر انیس سو اکاون کو ریاست اتر پردیش میں بی جے پی کی حکومت قائم ہو گئی تھی اور بی جے پی کی وہاں پہ حکومت تھی اور انیس سو بانوے کو وش وندو پرشد کے حامیوں نے جو ہے وہ اللہ کے اس عظیم اور مقدسگار کو شہید کیا اور اسی کی وجہ سے پورے ہندوستان میں ہندو مسلمان جو ہے فسلدات بربا ہوئے اور جس کے نتیجے میں دو سے تین ہزار کے قریب لوگوں کے حلاقتیں بھی ہوئی تھی اور پھر دو ہزار ایک کو مسجد کی شہادت کے جب نو بارس مکمل ہو چکے تھے تو وش وندو پرشد کی جانب سے رام مندر کی تعمیر کا اثر نو جو ہے انہوں نے یہ تحریک دوبارہ چلانے کی کوشش کی اور دوبارہ یہ تحریک جو ہے انہوں نے چلائی اور جنوری دو ہزار دو میں جب اندوستان کے وزیراعظم واجپائی تھے تو ان کے دفتر میں ایودیا سیل قائم ہوا اور پھر فروری دو ہزار دو میں بی جے پی کی جانب سے انتخابی مہم شروع ہوئی جس میں خاص طور پر رام مندر کی تعمیر کروانی تھی اس میں یہ مہم چلائی گئی اور آپ کو پتا ہے کہ اس مسئلے پر بی جے پی کی جو کوئی حیثیت نہیں یہ چھوٹی سی پارٹی تھی لیکن اس ایودیا کی اس مسجد اور اس مندر کے تنازے نے ان کو آج ہندوستان کی سب سے بڑی یا سب سے بڑی پارٹی یو ہے وہ اوبر کر سامنے آئی تو اس کے پیچھے یہ سیاست تھی اور اسی وجہ سے یہ سیاست چل رہی آئی تھا تو پھر فروری مہارش دو ہزار دو کو گجرات میں کچھ سلوک آئے تھے جو اس کے مندر بنانے کے لیے یہاں پہ جب ان کو یہاں سے روکا گیا اور وہ لوگ جب واپس گئے یہاں سے تو پھر جو ہے انہوں نے جا کے گجرات میں فساد ہوئے اور اس فساد کے نتیجے میں وہاں پہ آزاروں مسلمان جو ہے وہ شہید کیے گئے اپریل دو ہزار دو کو ایودیا کے جو متنازے مقام تھا وہاں پر ملکیت کے بارے میں ایک مقدمے کی سماعت کا آغاز ہوا اور جنوری دوزار تین کو آثار قدیمہ کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ کیا یہاں مسجد تھی یا مندر تھا جب اس کمیٹی کی ریپورٹ آئی تو انہوں نے غلط بیانی کر کے وہاں مندر کی موجودی کے انکشافات کیے حالانکہ جو بات غلط تھی وہاں پہ مسجد تھی اور انہوں نے غلط انکشاف اور غلط ریپورٹ پیش کی جس پر مسلمانوں نے اعتراض کیا اور ستمبر دوزار تین کو عدالت کی طرف سے بابری مسجد کی شہادت پر اسانے کے الزام میں سات ہندو رہنماؤں پر مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا کہ انہوں نے مسجد کو مسجد کو شہید کیا انہوں نے تو اس الزام میں ہندو کے کچھ سات رہنماؤں کے اوبر جو ہیں وہ مقدمات بھی چلے اور اکتوبر دوزار تین کو مسلم تنظیم کی جانب سے جو ماہرین آثار قدیمہ کی ریپورٹ جنہوں نے پیش کی تھی اس کو مسلمانوں نے مکمل طور پر جو ہے وہ مسترد کرنے کا اعلان کیا دسمبر دوزار تین کو مسجد کی شہادت کے گیارہ سال مکمل ہونے پر حیدر آباد دکن میں فسادات رونما ہوئے جس میں جس کے وجہ سے حلاکتیں بھی ہوئیں اور جولائی دوہزار چار کو شیو سینہ کے رہنماؤں بال تھاکرے کی جانب سے مسئلے کے حال کے لیے متنازع مقام پر قومی یادگار کی تعمیر کی تجویز دی بال تھاکرے ایک متشدد قسم کا ہندو تھا اور اس نے وہاں پہ جو ہے وہ اپنی تجویز دی کہ یہاں پہ ایک جو ہے وہ یادگار بنائی جائے اکتوبر دوہزار چار کو لال کرشن اڑوانے کی جانب سے مندر کی تعمیر کی تحریک دوبارہ چلانے کی کوشش ہوئی پھر نومبر دوہزار چار کو الہاباد کوٹ کی طرف سے لال کرشن اڑوانے کو نوٹس بھی دیا گیا اور یہی دوہزار اس کے بعد جو ہے دوہزار دس کو الہاباد جو آئی کورٹ تھا اس نے ایک فیصلہ دیا اور یہ فیصلہ یہ تھا کہ اس جگہ کو تین حصوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا اور اس میں ایک سنی وقف ووڈ یعنی مسلمانوں کو بھی ایک حصہ اس میں دیا گیا تھا لیکن تمام فریقوں نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا اور سپرین کورٹ میں اس کیس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ گیا نو مائی دوہزار گیارہ کو سپرین کورٹ نے الہاباد کے فیصلے پر روغ لگا دی کہ اب یہ سپرین کورٹ میں یہ مسئلہ چلے گا اور یہ فیصلہ چلے گا تو انہوں نے وہاں سے روغ لگا دی چھبیس فروری دوہزار سترہ کو سپرین مندت سوامی نے درخواست دائر کی دوبارہ اور پھر اکیس مارش دوہزار سترہ کو سپرین کورٹ نے کیس کو کہا کہ آپ باہر اس مسئلے کو سلجال اتفاقی طور پر باہمی مشورے سے اس فیصلے کو آپ اپنے طور پر حل کرنے کی کوشش کریں لیکن یہ مسئلہ بھی کامیاب یہ فیصلہ کامیاب نہیں ہوا پھر انہیس اپریل دوہزار سترہ کو سپرین کورٹ نے انہیس سو بانوے میں مسجد کی شہادت کے عوض لال کرشن اڈوانی اور مرلی منہور جوشی اور امہ بھارتی اور بی جے پی اور اس کے اور بھی بہت سارے کارکون اور اس طرح سے آر ایس ایس کے بہت سارے لوگوں کے خلاف نوٹس جاری کیا کیونکہ یہ لوگ مسجد کی شہادت کے اندر سر فیصل تھے جیسے لال کرشن اڈوانی ہے مرلی منہور جوشی ہے اور امہ بھارتی ہیں یہ لوگ سر فیصل تھے جنہوں نے اس مسجد کو شہید کروایا تھا تو ان کے خلاف نوٹس بھی گیا ایک دسمبر دو ہزار سترہ کو کچھ لوگوں نے دو ہزار دس کا جو فیصلہ تھا اس کے خلاف درخواست دائر کی اور پھر اٹھارہ آٹھ فروری دو ہزار اٹھارہ کو درخواست پر سنوائی شروع ہوئی چودہ مارچ دو ہزار اٹھارہ کو سمپریم کورٹ نے سمپریم مندس سوامی کی سبھی درخواست جو اس نے دی تھی وہاں پہ کورٹ میں وہ سب دوبارہ خارج کر دیں چھے اپریل دوزار اٹھارہ کو راجیف دھون نے کچھ درخواست دیت سی انیس سو چورانمے کے فیصلے کے قراب دائر کی تھی اور ستائیس ستمبر دوزار اٹھارہ کو سپریم کورٹ نے پانچ ججوں کی ایک بینچ کو تشکیل دیا اور اس کی طرح یہ فیصلہ منتقل کریں لیکن سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو ان کی طرح منتقل کرنے سے انکار کر دیا انتیس سکتوبر دوزار اٹھارہ کو سپریم کورٹ نے سنوائی جو ہے وہ جنوری دوزار انیس تک ملدوی کر دی دوزار اٹھارہ انتیس سکتوبر دوزار اٹھارہ کو سپریم کورٹ نے یہ سنوائی روک دی جنوری دوزار انیس تک کے لیے پھر چار جنوری دوزار انیس کو سپریم کورٹ نے پھر سے اس کیس کی سنوائی کا اعلان کیا اور آٹھ جنوری دوزار انیس چیف جسٹس رنجن گوگوی سمیت پانچ ججوں پر مشتمل ایک بینچ تشکیل دیا گیا لیکن اس بینچ میں دس جنوری دوزار انیس کو جسٹرٹ یو یو بینچ سے الگ ہونے کا فیصلہ گیا کہ میں اس سے الگ ہونا چاہتا ہوں تو پھر جو ہے یہ پچیس جنوری تک یہ سماعت جو ہے وہ روک دی گئی لیکن بعد میں پچیس جنوری دوزار انیس کو نئے پانچ ججوں کی کمیٹی تشکیل دی گئی اور پھر انتیس جنوری دوزار انیس کو سرکار نے جو ایو دیا مسجد کے خلاف کے پاس میں تقریباً سرسر اکٹر زمین تھی اس کے بارے میں درخواست دی گئی اس کا مالکانہ حقوق ہمیں جو ہے وہ دیے جائیں اور آٹھ مارش دوزار انیس کو ایک صلح کی کمیٹی بنائی گئی کہ آپ صلح کر کے آپس میں تینوں فریق جو ہیں زمین کے خضیے کو حل کریں اور نو مائی دوزار انیس کو اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ سومپی لیکن چھے اگست کو باقاعدہ طور پر سپریم چھے اگست دوزار انیس کو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جو یہ صلح کی جو کمیٹی ہے یہ آپس میں چلتی رہے گی اور اس کے دروازے کھلے ہیں لیکن یہاں سے چھے اگست کے بعد سے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر عدالت جو ہے اس کیس کی سماعت کرے گی اور یہاں تک کہ لگاتار ہندووں اور مسلمانوں دونوں کی جنب سے عدالت میں بیان ہوتے رہے اور آخر جو ہے سترہ اکتوبر دوزار انیس کو سنوائی جو ہے وہ مکمل کر دی گئی اور اب یہ فیصلہ جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کہ آپ اس فیصلے کو جا جو لکھیں گے اور یہ کیا فیصلہ آتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بڑی مقدس مسجد اللہ کا ایک گھر تھا اور جو ایک لمبے عرصے تاکہ اختلاف کا اشکار رہا ہے اور چار سو سال پرانی یہ مسلمانوں کی مسجد ہے اور مسلمانوں کی بڑی امیدیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں لیکن اب یہ مسئلہ ہندوستان کے کوٹ کے اندر ہے اور وہ کوٹ کیا فیصلہ دیتا ہے کیا فیصلہ نہیں دیتا ہے لیکن ہماری امید ہے اور رام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس فیصلے کو ہمارے حق میں لائے اور وہاں پہ مسجد تعمیر ہو اور جو پرانی مسجد تھی اور ہم سب مسلمان اس امید کے اندر ہیں اور یہی ہماری دعا ہے اور یہی ہماری چاہت ہے دیلی کہ وہاں پر مسجد بنیں وصل اللہ وصلہ مالا نبی محمد وعالی وصحبی اجماعین